بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ کتنے لوگ کون کون قربانی کرے کیا جس پر زکاة فرض ہے وہ قربانی بھی کرے گا کیا صرف شادی شدہ لوگ کریں گے یا جو لوگ جن کے مثلاً چار بچے ہیں اور شادی شدہ ہیں اور اببہ انہوں کا والدین زندہ ہیں اور ایک ہنڈیا میں خانہ پکتا ہے تو کتنے لوگ ان میں سے قربانی کریں گے یہ سوال بہت قصرت کے ساتھ کیا جاتا ہے تو اس بارے میں افرات اور تفرید ہے لوگوں میں بعض لوگ تو ہر صاحب نصاب پر واجب کر رہے ہیں جبکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے تو ایک آدمی کے چار بچے چاروں جوانے کماتے ہیں مگر شادی ان کی نہیں ہوئی تو ان کا جو والد ہے وہ قربانی کرے تو سب کی طرف سے قربانی ہو جائے گی حضرت عطا بن یسار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو عیوب انساری رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اہد نبوت میں قربانیاں کیسے ہوتی تھی تو کہنے لگے کہ ایک آدمی اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے قربانی کرتا تھا اور وہ لوگ خود کھاتے اور دوسروں کو بھی کھلاتے تھے یہاں تک کہ آج کا لوگوں نے قربانی کی قصرت پر فخر کرنا شروع کر دیا ہے اور آپ دیکھ لو جو حالت ہو رہی ہے لوگوں کی یہ ترمید شریف کی حدیث ہے پندرہ سو پانچ نمبر تو ابو عیوب انساری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک جو جوڑا ہے وہ اپنے اور اپنے اولاد کی طرف سے شوہر اپنے بیوی اور اولاد کی طرف سے قربانی کرتا تھا آج بھی وہی حکم ہے بیٹے آپ کے کماتے ہیں صاحبِ نصاب ہیں تب بھی قربانی ایک جوڑا اپنی اولاد کی طرف سے یا ایک شوہر اپنی بیوی اور اولاد کی طرف سے کرے گا اس کی بیویاں ایک ہو یا زیادہ ہو وہ ان سب کی طرف سے ایک قربانی کرے تو وہ کافی ہو جاتی پہلی بات تو یہ سمجھو دوسری بات یہ ہے کہ جتنے بچے شادی شدہ ہیں وہ آلکھ خاندان ہو چکا ہے اگرچہ وہ ایک ہنڈیاں میں کھاتے ہوں کچھ بھی کرتے ہوں اگر وہ سب صاحبِ حصیت ہیں تو ہر شادی شدہ جوڑا ان کی اولاد ہے یعنی اگر وہ صاحبِ حصیت ہیں ان کے پاس اپنے اخراجات مکمل کرنے کے بعد قربانی کے پیسے ہیں وہ صاحبِ نصاب نہیں ہے مگر قربانی کے پیسے اس کے پاس ہیں تو اس کو کرنی چاہیے اور اگر وہ نہیں کر سکتے تو پھر ٹھیک ہے وہ قربانی نہیں کر سکتا تو اللہ جو میں نے ایک آرٹرنیٹر حدیث میں آتا ہے بتایا کہ وہ بھی عید والے دن اپنے ناخن بال وغیرہ کاتلے زیر ناف بگلوں کے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی عجد دے دے گا اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جو قربانیاں ہیں اگر کوئی شخص زیادہ کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاج کے موقع پر حدی کی تھی سو انہر کیے تھے تو اگر فخر اور تکبر اور ریاکاری یہ مقصود نہ ہو تو وہ زیادہ کرے صاحبِ حسیت کر سکتا ہے اور وہ کوئی بلوچستان کے گریبوں کو تھرپارک کے گریبوں کو کشمیر کے گریبوں میں بھیج دے یا یہاں کسی بیوہ اور یتیم کے گھر بھیج دے وہ قربانی اس کی ہی ہوگی مگر وہ دبا کر کے اس کی نیابت میں اس کی طرف سے وہ دبا کر کے وہاں گوشت استعمال ہو جائے گا تو یہ کام بھی اچھا مبارک کام ہے کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور اگر وہ ہر بیوی کے لئے الگ لگ کر سکتا ہے تو یہ اور اچھی بات ہے زیادہ کرنے میں بس تکبر اور ریاکاری نہ ہو تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے ایک بات اور سمجھیں کہ اگر ایک گھر میں کوئی بھی صاحبِ حسیت نہیں ہے غریب لوگ ہیں مزدور لوگ ہیں اور سب لوگ الگ الگ قربانی کی طاقت نہیں رکھتے مگر مل کر ایک قربانی یا ایک حصہ وہ ڈال سکتے ہیں تو واجب تو نہیں ان پر لیکن نفلی طور پر اگر وہ ایسا کر لیں تو نیکی میں تعاون ہے انشاءاللہ وہ ان کو ضرور عجل ملے گا ایک اور بات یہ سمجھیں کہ گائے میں ساتھ اور اونٹ میں میکسیمم دس لوگ ہوتے ہیں تو اگر ان کو چھے لوگ ملے ہیں اور ساتھوں نہیں مل رہا اور بس اوقات قربانی زباہ کرنے کا وقت بھی کم رہ گیا ہے تو اب کیا کریں تو وہ سب ملا کر وہ اس ایک حصے کے پیسے ڈال دیں گے تو ان کی سوا سوا قربانی مثلا ہو جائے گی تو یہ قربانی جو اصلی واجب تھا وہ پوری ہے اضافی تعاون ہے کسی نیکی میں تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تعاون ورالبیر و تقویہ نیکی اور تقویہ کے کام میں تعاون کرو تو وہ جائز ہے اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے واللہ عالم